سلام دیکھو ڈیویر پینل، اس ویڈیو میں آپ کو پڑھانے والا ہوں Transpose of a matrix A matrix which is obtained by interchanging all the rows and columns of a given matrix is called its transpose The transpose of a matrix A is written as a transpose اس definition کو ہم ایک example کے ذریعے سمجھتے ہیں فرض کریں ہمارے پاس ایک matrix A ہے جس کے elements ہیں 3, 9, 6, 2 3, 5 اب اس matrix A کے جتنی بھی روز ہے اگر ان روز سے میں کالن بناوں اور اس کے جتنی بھی کالنز ہیں ان سے میں روز بناوں تو حاصل ہونے والے میٹرکس کو میں اے ٹرانسپوس کروں گا مثال کی طور پر 3 نائن سے میں پس کالن بناتا ہوں یہ سیکنڈ رو ہے سیکس ٹو اسے میں سیکنڈ کالن بناتا ہوں اسی طرح یہ تھرڈ رو ہے اسے میں تھرڈ کالن بناتا ہوں 3 فائو اب اگر اس میٹرک کے فرسٹ رو کو دیکھا جائے تو یہ یہاں پہ ہمارے پاس فرسٹ کالن ہے یعنی اس کے فرسٹ کالن کو ہم نے یہاں پر فرسٹ رو میں چینج کیا اسی طرح اس کے سیکنڈ رو کو اگر دیکھا جائے تو یہ یہاں پہ ہمارے پاس سیکنڈ کالن ہے یعنی اس کے سیکنڈ کالن کو ہم نے یہاں پر سیکنڈ رو میں تبدیل کیا اسی طرح اس کے جتنی بھی روز ہے ان سے ہم نے یہاں پر کالن بنایا ہے سکس ٹو سے ہم نے سکس ٹو کا کالم بنائے اس طرح تری فائو سے ہم نے تری فائو کا کالم بنائے چونکہ اس میٹرکس کے جتنی بھی روز ہے ان کو یہاں ہم نے کالم میں تبدیل کیا ہے اور اس کے جتنی بھی کالم سے ان کو ہم نے روز میں تبدیل کیا ہے تو لہٰذا اس حاصل ہونے والے میٹرکس کو ہم اے ٹرانسپورز یعنی اس میٹرک کا ٹرانسپورز کہیں گے اب ہم ایک دوسری اگزمپل کے ذریعے سمجھتے ہیں فرس کریں ہمارے پاس ایک میٹرکس بھی ہے جس کے ایلیمنٹس ہیں ٹو فائو تری سیون تو اگر ہم اس کے روز کو کالم میں تبدیل کریں یعنی ٹو فائو تری سیون اگر دیکھا جائے تو اس کے جتنی بھی کالم ہیں وہ تمام کے تمام یہاں روز میں تبدیل ہوئے ہیں اسی طرح اس کے روز بھی کالم میں تبدیل ہوئے ہیں لہٰذا یہ جو ہمارے پاس میٹرکس بنا اس میٹرکس کو ہم بی ٹرانسپورز کہتے ہیں تو ٹرانسپورز افر میٹرکس کیا ہوتا ہے جب کسی میٹرکس کے روز کالم میں تبدیل ہو جائے اور کالم روز بھی تبدیل ہو جائے تو حاصل ہونے والے میٹرکس کو دی گئے میٹرکس کا ٹرانسپورز کہا جاتا ہے